اسی طریقے سے جو کرزوں کو اوپر جو بائیس فیصد جو انٹرسٹ ریٹ تھا وہ آج کم ہو کر بیس فیصد پہ آ گیا ہے اس سے ملک کے اندر سرمایہ کاری کو فروغ ملے گا اور اس سے پاکستان کے جو کرزیں ہیں ان کے حجم میں کمی آئے گی اور اس طرح ملک ترقی کے راستے پر تیزی سے گامزن ہوگا یہ ہیں وہ پچھلے تین ساڑھے تین مہینے کی جو حکیر کارکردگی اور آج سو دن ہماری حکومت کو پورے ہو چکے ہیں اور ابھی آپ نے دیکھا کہ کل اللہ تعالیٰ کے فضل کرم سے پٹرول کی قیمتوں میں مزید کمی آئی ہے تقریباً ساڑھے دس روپے فی لیٹر عوام کو فائدہ پہنچا ہے اور اسی طرح دیزل کی قیمت بھی تقریباً دھائی روپے اس میں کمی آئی ہے اور اس سے کیا ہوگا کہ مہنگائی سے پریشان عوام ان کو کچھ ریلیف ملے گا کچھ آسودگی حاصل ہوگی اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ابھی ناکافی ہے پچھلے چار سال میں جو مہنگائی کا اتفان آیا جس نے غریب گھرانوں میں ایک وقت کی روٹی کو حاصل کرنا ناممکن بنا دیا اور عام آدمی بیوہ اور یتیم بنیادی جو ان کے زوریات ہیں ان کے لیے ان کو دن رات بہت تکلیف پہنچی میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو اشارییں ہیں الحمدللہ اس سے نہ صرف آئندہ بھی مزید ریلیف اور آسودگی ملنے کی بڑی قوی توک کو ہے بلکہ ہم انشاءاللہ محنت کریں گے تاکہ پاکستان کے اندر نہ صرف مہنگائی میں کمی آئے نہ صرف کاروبار آگے بڑھے نہ صرف سرمایہ کاری کو آگے بڑھایا جائے بلکہ جو ہمارے ملک کے اندر انتہائی قابل ذہین اور فتین کوڑوں بچے اور بچیاں ہیں ان کو تعلیم مہیا کر کے جدید علوم سے واقفیت ان کو حاصل ہو اور وہ محنت کے بلبوتے پر وہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں اور بجائے اپنے خاندانوں کے اوپر بوجھ بنیں بلکہ ان کا بوجھ بانٹیں یہ ہے وہ معاشی سوچ یہ ہے وہ فکر میاں محمد نواز شریف کی لیڈرشپ میں اور ہماری اتحادی جماعتوں کی مشترکہ کافشوں کے نتیجے میں جس سے کہ ہم اس سوچ کو آگے لے کے بڑھے ہیں میرے بزرگوں بھائی اور بہنوں میں سمجھتا ہوں کہ ماضی میں جھانگ کر رونے دونے سے کوئی فائدہ نہیں مگر ماضی کے جھروکوں سے ہمیں ایک سبق حاصل کرنا چاہیے اور وہ یہ ہے کہ ہم نے ماضی میں کیا کھویا اور آئندہ ان غلطیوں کا ازادہ کرتے ہوئے کس طرح ہم پاکستان کو اس کا کھویاوا مقام واپس دلوائیں گے